اسلام علیکم سکورپیوز میں حریص ازمی پروپیشنل سٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا آسٹرولوجیکل ریسرچ ورک لے کر سکورپیوز یہ بات تو تہہ ہے کہ زندگی میں وقت کبھی اروج دیتا ہے کبھی زوال دیتا ہے کبھی صبحیں کبھی راتیں کبھی سردیاں کبھی گرمیاں آپ کے لیے یہ پرابلم اس لیے تھوڑی پچھلے دنوں زیادہ تھی کہ چیزیں تبدیل بہت تیزی سے ہو رہی تھی ان تبدیلیوں میں یہ ہفتہ بھی میجر چینجز کا ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ والی تبدیلیاں جو اس ہفتے ہونے جا رہی ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گی تو پھر ایک لمبا ٹائم اروج کا ملے گا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے تک گیارویں گھر میں پورے آربٹ میں گیارویں گھر ایج پر ہوتا ہے اور بارویں گھر میں جاتے ہی چیزیں یا تو غروب ہو جاتی ہیں یا لیس پروفارمر ہو جاتی ہیں آپ کے ہاں جو کنجنگشن آف سٹار تھا جو مجموعہ والکواقب کی سیچویشن تھی جس میں چار پلینٹس ایک ہی ہاؤس میں آپ کے گیارویں گھر میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ دے رہے تھے ان میں سے اب دو پلینٹ آپ کے بارویں گھر میں اس ہفتے چلے جائیں گے یہ ہفتہ آٹھ ستمبر سے شروع ہوگا اور یہ چودہ ستمبر تک چلے گا اس ہفتے دو بڑے ایونٹ ہیں ایک بڑا ایونٹ تو تیرہ تاریخ ہوگا تیرہ سپٹمبر کو فل مون ہو جائے گا اور فل مون ہر ہی مہینے کافی ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے چاند ویسے پورے ایک مہینے میں ہر ہاؤس میں ہی سوہ دو دن سوہ دو دن سوہ دو دن گزارتا ہوا اپنا پورا مہینہ پورا کرتا ہے لیکن ہر مہینے وہ کسی ایک ہاؤس میں فل ہوتا ہے آپ کے ہاں اس دفعہ وہ پانچویں گھر میں فل ہے فیفت ہاؤس میں تو تیرہ تاریخ ہو جب پورا چاند ہوگا تو سوہ دو دن کے لیے آپ کی جذباتی کیفیات کافی محبت والی کافی نفاست والی کافی حساسیت والی ہوگی اور یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ چاند جو ہے یہ فورس آف لائف بھی لیتا ہے چاند کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں رنگینی اور مٹھاس ہے چاند کی وجہ سے ہی ہمارے جذبات میں گروت ہے چاند ہی وہ پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ہم رشتوں کی قدر احساس کے ساتھ کرتے ہیں احساس جو پیچھے رشتوں کے پیچھے پیدا ہوتا ہے وہ چاند کی منزلوں سے پیدا ہوتا ہے اور وہ پانچویں گھر میں ہیں فیفت ہاؤس اس کی وجہ سے ہاؤس آف لائف اور کیئر ہے ہاؤس آف ایڈوکیشن ہے ہاؤس آف ایگریمنٹس ہے تو سوہ دو دن کے لیے آپ کے پاس اچھی خاصی انرجی ہوگی ان سب سبجیکٹس کو پرفارم کرنے کے لیے اور پھر کافی پیشنیٹنگ بے میں کافی جذبے سے بھرپور پرفارمنسز دیں گے چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ ہز بینڈ ہوں چاہے وہ بیویاں ہوں چاہے وہ امپلائیز ہوں چاہے وہ مذہبی عبادات ہوں ان سب میں یہ گروت ادلائے گا بٹ جو اصل خبر ہے جو بڑی خبر ہے جو سمجھنے کی خبر ہے آپ کے لیے سپیشلی وہ یہ کہ گیارویں گھر تک تو یہ کنجنگشن آف سٹار یہ مجموعہ لقوا کے مصبت تھا بٹ اب کیا ہوگا کہ چودہ تاریخ کو وینس اور مرکری آپ کے گیارویں گھر کو چھوڑ دیں گے اور بارویں میں داخل ہو جائیں گے بارویں گھر میں یہ دونوں زوال پذیر ہیں بارویں گھر میں وینس کے جانے سے ایک نیوز تو یہ آئے گی کہ آپ کی جو آٹھ ابلٹیز ہیں وہ اب ظاہری کارکردگی سے ہٹیں گی اب باطنی کارکردگی کی طرف جائیں گی آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا پہلے جب یہ گیارویں گھر میں تھی تو آپ کو حالات معاملات اور لوگوں کی نیتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا اب آپ اپنے اندر کو سمجھ سکیں گے کہ آپ کی اچھائیاں کیا ہیں آپ کی کمزوریاں کیا ہیں آپ کی ان چوبوں میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ وینس لیکن اس کا کوئی مالی یا اس کا کوئی ادروائز فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کی فکر میں اضافہ ہوگا لیکن یہ فکر انگیزی انگزائی نہیں ہے یہ فکر انگیزی ڈپریشن نہیں ہے یہ فکر انگیزی وہ جو تدبر اور تفکر والی فکر انگیزی ہوتی ہے جس میں چیزوں کو سمجھنا اور ان کے لیے اپنے پلانز کرنا اپنی حالات کو سمجھنے یہ وہ والی فکر انگیزی ہوگی یہ مصبت ہے باہر لیکن وینس کے بارویں گھر میں جانے سے اسکورپیوز کو ریلیشنشپ ڈسیجنز کے لیے ابھی ہر ہی اسٹولجر منع کرتا وہ نظر آئے گا اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں کہ ابھی آپ ریلیشنشپ اچیومنٹس کے لیے چودہ ستمبر کے بعد رکے رہیے پرپوز کرنے سے رکے رہیے منگنیر کرنے سے رکے رہیے جب تک اب وینس آپ کے ہاں بارویں گھر میں ہے یہ مناسب نہیں ہوگا اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے آپ کر لی جائے لیکن پھر وہ سپورٹ وہ مدد وہ ایموشنل اٹیچمنٹ جو وینس سے ہمیں مفت میں مل سکتی تھی وہ نہیں ملے گی ادر وائز گراؤنڈ پر اگر آپ کی کمیٹمنٹ بہت سٹرونگ ہے آپ کا لب جو ہے وہ ارادے بہت طاقتوار ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لی جائے لیکن وینس کی سپورٹ میں جو مفت میں چیزیں ملنی تھی وہ نہیں ملیں گی اور مرکری کی وجہ سے کچھ سکورپیو طالب علموں کو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے کونسنٹریشن میں کمی آ سکتی ہے بات کرنے کے طریقے میں تھوڑا شولہ بیانی پیدا ہو سکتی ہے تھوڑی ایسی سخت گیری کے سامنے والا آپ کے طرز گفتگو کی وجہ سے آپ سے نراز ہو جائے آپ کو چھوڑ دے بڑ یہ لمبے ستارے نہیں یہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ شارٹ ٹرم پلینٹس کہلاتے ہیں اور ان شارٹ ٹرم پلینٹس کی وجہ سے آپ کے کچھ ہفتے سنبھل کر چلنے کی تلقین کر رہے ہیں اس کو ڈیزاوسٹر مت سمجھئے لیکن دوسرے دو ستارے جو کہ تھوڑے سے زیادہ دنوں کے لیے گیارویں گھر میں ہیں جیسے سن ابھی وہاں پر موجود ہے سورج ابھی نہیں کنجنگشن آف سٹارز ٹوٹ گیا ہے دو ستارے آگے چلے گئے ہیں دو پیچھے رہ گئے ہیں وہ جو دو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مارس اینڈ سن ہے وہ بہرحال آپ کے لیے ابھی بھی مصبت ہیں ان کی مصبت تبدیلیوں سے سڈن گینز ابھی بھی ہو سکتے ہیں خرید و فروخت ابھی بھی کی جا سکتی ہے دوستوں کی طرف سے آفرز ابھی بھی آ سکتی ہیں اس کے علاوہ مارس کی وجہ سے جسمانی تبانائی ابھی بھی رہے گی یہ پلس پوائنٹ ہیں تو وہ پلس پوائنٹس کو اگر آپ یوز کریں گے تو وینس اور مرکری کے ڈاؤن ہو جانے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی صرف آپ کو مینج اچھے انداز سے کرنا ہوگا اور جو لانگ ٹرم پلینٹس ہیں ان میں سے ایک آپ کے جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں ہے دو دسمبر تک آپ اپنے بہترین ٹائم میں ہیں اس سال کے دو دسمبر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی تین چار مہینے جوپیٹر کی وجہ سے آپ کو گھلک مل رہی ہے جوپیٹر آپ کے بلیفز کو سٹرونگ کر رہا ہے آپ کی فہم و فراست کو سٹیبل سمود سلکی پروڈکٹیو کر رہا ہے گورنمنٹ سے تعلقات یا بوسز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے کر رہا ہے فیملی کے اعتبار سے آپ کی عقل بہت کام آئے گی جوپ کے حصول کے لیے آپ کی عقل ذہانت آپ کا ٹیلنٹ بڑا کام آئے گا جوپیٹر کی وجہ سے آپ کا گھلک آپ کے لیے سورس آف انکم کی سٹیبلیٹی کی وجہ بنا رہے گا اور یہ لمبا چلے گا اور سیٹن جو ہے وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے سیٹن کا تھرڈ ہاؤس میں ہونا ابھی تک تو ریٹرو گریٹ ہے سیٹن تو ریٹرو گریشن کی وجہ سے تھرڈ ہاؤس میں وہ کوئی زیادہ منفی یا زیادہ مصبت تبدیلیاں نہیں لارہا ہے ستارہ سیونٹین آف سیٹمبر کو سیٹن ڈائریکٹ ہو جائے گا اور اس کا ڈائریکٹ ہونا اگلے ہفتے کی بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے کلو اس ہفتے دے کے جا رہا ہوں اچھا کیا ہے آپ کے لئے برا کیا ہے سیٹن کو کس طرح مینج کرنا یہ سب بیان کرونا اس وقت جو دو شورٹ ٹرم سٹارز آپ کے نیگٹیو ہو گئے ہیں بارویں گھر میں چلے گئے ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لئے آپ کو سورہ شمس سات دفعہ ایک دن میں پڑھنی چاہیے کوشش کریں کہ اسے زہر یا اثر کی نماز میں پڑھیں بٹ دن کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی خاص پابندی نہیں لیکن اثر کی نماز میں پڑھنے سے یہ زیادہ اچھا رسپاؤنڈ کرتی ہے دوسرا اپل کی جو ریڈییشنز ہیں وہ نیگٹیوٹی آف آل ہورسکوپ جتنی بھی نیگٹیوٹی ہورسکوپ میں ہوتی ہے اسے وہ بیلنس کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اپل جو فائر اپل ہے یا آسٹریلین اپل ہے یا واٹر اپل ہے یہ مہنگے پتھر ہیں اور ہر کوئی افورڈ نہیں کرتا جو افورڈ کر سکے وہ جائے ان کے ساتھ کیونکہ اس سے بہت اچھی ریڈییشن اور خوبصورتی بھی اور بہت پریشیس ٹون ہے بہت جو نہیں جا سکتا وہ نارمل ایتھوپیان ایمریلڈ بھی پہن سکتا ہے جو لوکل اپل ہیں وہ بھی پہن سکتا ہے ان لوکل اپل سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سلو ریڈییشن ملے گی بہت برحال وہ نہ ہونے سے تو اچھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویپن تو ہو جو ہمیں ریکووری دے سکے اس وقت آپ کو ریکووری کی ضرورت ہے آخری خبر جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وینس اور مرکری ٹویلت ہوس میں جا کر صرف جذبات اور ریلیشنشپ کی ٹربل دے گا اور آپ کو اپنے ذہن پر کسی طرح کی ٹربل لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت دیر بعد اچھے دور کا آگاز ہوا ہے اس لیے اداسی میں مت چلے جائے گا سکورپیو کو اداسی سے نکالنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لہٰذا اداسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مینج کرنے کی ضرورت ہے سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے پلان کر کے چلنے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں یہ انفومیشن آپ کے کافی کام آئے گی اپنے رشتہ داری کے فیصلوں کے لیے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنی تعلیم کے لیے اپنی صحت کے لیے اور میری درخواست ہمیشہ آپ سے وہی رہ گی سکورپیوز اور آپ کی دعائیں مجھے ملتی بھی رہتی ہیں کمنٹس میں بہت اچھا اظہار ہوتا ہے بٹھر بھی میرا کام ہے آپ سے درخواست کرتا رہوں جو لوگ نئے ہیں چینل پر وہ میرے لیے دعا ضرور کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے سیٹن کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کی زندگی پر کیا سرات پڑھیں گے وہ تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات